سننا کہ ابن ماجہ مسئلہ احمد وغرہ میں ایک حدیث ہے بڑی پیاری حدیث ملیات آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں ہے صحابہ کے ساتھ اور صحابہ کے آگے ایک نقشہ کھستے خاکا اور کہتے ہیں حادا صراطی مستقیما قرآن کے آیت ہے کہتے ہیں یہ وہ سیدھا راستہ ہے جو میرا ہے ایک سیدھی لکیر اور اس کے اطراف کچھ لکیریں کھیستے ہیں کچھ لکیریں کھیستے ہیں غالبا صلی اللہ علیہ وسلم ابن ماجہ میں رائٹ سائیڈ میں دو لکیریں لفت سائیڈ میں دو لکیریں دائیں جانب دو لکیریں بائیں جانب دو لکیریں اور کہتے ہیں یہ شیطان کے راستے ہیں ان پر نہ چلنا فتفرق بکم ان سبیلی وہ تمہیں اللہ کے سیدھے راستے سے گمراہ کر دیں گے جنب دو صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اس کے رسول کے بتلائے ہوئے اسلام والے راستے کو سیدھا راستہ کہا اللہ اس کے رسول کی باتوں کو قرآن مجید اور احادث ہوا لکھا ہے کہ راستے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا راستہ کہا اس سے ذرابی شک اور شبے والے رائٹ اور لیفٹ کے جو راستے ہیں تو شاید کچھ کچھ صحیح ہے ان کی طرف نہیں جانا ہے کیونکہ شاید صحیح کے چکر میں ہو سکتا ہے انسان غلط رہ پر پڑ جائے کھلی کھلی بات ہے قرآن مجید کی آیت آ جائے اس سے واضح راستہ اور کونسا ہو سکتا ہے پیدا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے اس سے واضح اور کلیر راستہ اور کونسا ہو سکتا ہے آج لوگ یہ بات اس لئے بیان کرنا ضروری ہے کیونکہ نیک اور بد کے تعلقوں سے بیان کر رہا ہوں اب انسان جو بد ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہو بد ہے تو میرا یہ سارا سنانا بیکار ہو جائے گا جب سنے گا برا انسان ایسا ہوتا ہے جبکہ وہ خود برا ہے اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا اس لئے انسان کے جاننا ضروری ہے کہ وہ برا ہے یا اچھا ہے اب لوگ کہتے ہیں میں نے ایک بات سنی تھی صاحب جمعہ کے خدوے میں جب سے وہ بات پکڑ لیا میں نے میں پوچھتا ہوں بھائی جمعہ میں بات سن لیا کس کی بات تھی تمہاری تھی میری تھی عالم صاحب کی تھی مولانا کی تھی مفتی صاحب کی تھی اللہ کی تھی رسول کی تھی کس کی تھی وہ یاد نہیں مگر اچھی بات تھی دل کو لگ گئی اچھا ہر اچھی بات جو دل کو لگنے والی وہ اسلام ہے اسلام ہے کیا ہر اچھی بات جو دل کو لگنے والی ہے وہ اسلام ہے نہیں ہے اس لئے اس طالب سے میں بارہ ایک اصول کہتا ہوں ہر اچھی بات اسلام نہیں ہے اور قسم خدا کی ہر اسلام کی بات اچھی ہے بالکل واضح ہے تو یہ سن سن کر ادھر سے ادھر سے سننے اور سمجھتے کے ایک دم کلیر راستہ ہے کلیر نہیں ہے اس کو صحیح سمجھ کے عمل کرنا جائیں گے ہو سکتا ہے بد اور بدکانوں کے راستے پر تم چل رہے ہو بالکل پکا یقینی والا راستہ کورس ہے اللہ کی بات آ جائے اس کے رسول کی بات آ جائے واضح ہو جاتا ہے اب اس کے بعد کوئی شک اور شبہ باقی نہیں رہتا